اسلام علیکم دوستو میرے چینل میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آج میں بنانے جاری ہوں رسمالائی کےک رسمالائی کےک میں نے اپنے چینل پر پہلے ہی اپلوڈ کی ہوں تو میں اس کی خالی ڈیکوریشن آپ کو کر کے بتاؤں گی اور یہ بہت ہی خوبصورت بناتا اسے بنانے کے لیے میں نے ہے نا لائٹ پنگ کلر کی ویپ کریم کو کلر دی ہوں اور اس کو میں نے ہے نا کیک کے اندر پہلے سے ہی رسمالائی کےک بنا کے کرم کوٹ کر کے فریج میں ڈال دی تھی ایک گھنٹے کے لیے یہ سیٹ ہو گیا تھا اور اب میں اس کو فائنل فنیشنگ کے لیے نکال لی ہوں اور ایک دم لائٹ کریم کلر سے میں اس کو کوٹ کر رہی ہوں اور یہ میں نے نا ٹال کیک بنائی تھی مطلب یہ وجن میں دیکھیں گے تھا 1 kg کا تھا لیکن مجھے اس کو ہے نا ٹال کیک بنانا تھا تو میں نے اس کو ہائیڈ تھوڑا دی ہوں اور میں نے بس پائپنگ بیگ میں سیمپلی اس کو بھر لی ہوں کریم کو اور بس پتلا سا کٹ کر کے اس کو فنیشنگ دینے کے لیے میں اس کے اوپر کور کر رہی ہوں آپ چاہو تو ڈائریک بھی اس کو لگا سکتے ہیں لیکن پائپنگ بیگ میں ڈالنے کے بعد فنیشنگ بہت زیادہ اچھی آتی ہے اور بہت جلدی سے ہو بھی جاتا ہے اب اس طریقے سے میں اس کو اوپر سے بہت ایک دم لائٹ ہاتھ سے پکڑ کے میں پلیٹ نائف کو اور اس کو اچھی سے ایک دم کلین کر لوں گی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو اب اسی طریقے سے میں اس کی سائیڈ کو بھی ایک دم smoothly اس کو اچھی سے ایک دم گھوماتے ہوئے نا اس کو ایک دم چکنا کر لیں گے جہاں پہ بھی میری کریم نہیں لگی ہوئی ہے وہاں پہ اچھی سے لگا کے میں اس کو کور کر دوں گی آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو میں اس طریقے سے میں نے اس کو کور کر دی ہوں اگر آپ اس کے اوپر فلاور وغیرہ بنانا چاہتے ہو تو پھر بہت زیادہ اس کو ایک دم چکنا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اب میں اس کے اوپر کو بھی تھوڑا سا سائیڈ سائیڈ کی جو کریمیں اس کو ہٹا لوں گی اب بس یہ بہت اچھا سا ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو ہے نا میں نیچے سے تھوڑا سا ڈیزائن دینے کے لیے اپنی کریم کو ایک دم دارک پنک کلر کا کر دی ہوں تھوڑا سا دو تین بودھ میں نے پنک کلر ڈال دی ہوں تو یہ ایک دم دارک پنک کلر کا ہو گیا ہے اور میں یہ آدھا کیک کو ہے نا دارک پنک کلر سے کور کر دوں گی پورا کور نہیں کرنا ہے کیونکہ میں اس کو ڈیزائن بنا رہی اس لئے میں آدھا کور کر رہی ہوں اس کو ویسے تو رسمل ہے کہ ایک یلو کلر میں زیادہ تر لوگ بناتے ہیں لیکن میں نے پہلے سے ہی وہ یلو کلر میں بنا کے اپلوڈ کی تھی تو مجھے کچھ نیا ٹرائ کرنا تھا اس لئے میں نے یہ ڈیزائن بنائی ہوں آپ اپنے حساب سے کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں اب اس کو بھی اکدام لائٹ ہاتھ سے میں اس کو اکدام اچھی سے سموتلی چھکنا کر دوں گی مکس نہیں ہونا چاہیے اکدام لائٹ ہاتھ سے اس طریقے سے پلیٹ نائف کو گھومائیں گے تو وہ اکدام اچھا سا ہو جائے گا یہاں پہ بھی جو کریم میری جہاں جہاں ہٹ گئے گئے تو میں اس کو تھوڑا تھوڑا لگا کے کور کر لوں گی اب دیکھ سکتے ہو یہ اب ہو گیا ہے اب اس کے اوپر میں اس طریقے سے ڈیزائن بنا رہی ہوں یہ ڈیزائن بہت ہی ایزی لی بن جاتی ہے اور یہ بننے کے بعد بہت ہی خوبصورت لگتی ہے تو یہ میں ڈیزائن بہت بار اپنے کیک میں بنا چکی ہوں لیکن یہ تھوڑا سا نوزل بہی ہے لیکن تھوڑا سا الگ میں نے کیوں اس کو بننے کے بعد آپ بھی دیکھو گے بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا میرا کیک اس طریقے سے پورے کیک کو میں نے یہ ڈیزائن سے کور کر دیوں اور اب اس کے اوپر میں نے دوسری جو روز والے نوزل آتے ہیں اس سے تین روز بنا دوں گی تھوڑے تھوڑے گیپ میں اس طریقے سے اب بس اب اسی وہی سیم نوزل سے میں نے نیچے کا اس کو بارڈر کو اس طریقے سے بنا دی ہوں یہ بھی ڈیزائن بارڈر میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے اسٹار اسٹار اب یہاں پہ میں نے میرے پاس ہے نا گولڈن سپرنکل ہے جو گولڈن والا آتا ہے نا تو میں نے اس کو تھوڑا سا پانی سے گلہ کر کے اور ہے نا برس کی مدد سے اس کو اس کے بارڈر کو تھوڑا تھوڑا اس طریقے سے کور کر دوں گی یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اس سے آپ کے کےک میں کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے بس میں اس سے لگانے سے تھوڑا خوبصورت دکھنے لگتا ہے تو بس میں اسی لئے لگا رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو یہ اسٹیپ کو اس کی بھی کر سکتے ہو اس طریقے سے میں برش کی مدد سے پورے میں اس کو لگا دوں گی یہ پورے میں میں نے لگا دی ہوں اب یہاں پہ میں تھوڑا سا میرے پاس پنک کلر کے چھوٹے چھوٹے یہ ایڈیبل یہ موٹی آتے ہیں وہ علے تھے تو میں نے لگا دی ہوں اور اس کے اوپر بھی تھوڑے تھوڑے ڈال دی ہوں اور یہ میرے پاس بٹر فلائی تھا اس کو بھی میں نے اس پہ لگا دی ہوں اس کے لگانے سے کیک میرا بہت ہی زیادہ خوبصورت لگنے لگا تھا لائٹ پنک کلر کی یہ بھی میری تھی بٹر فلائی اور بس میں اس کو ٹال کیک کے باکس میں رکھ کے مجھے کسی کو دینا تھا یہ تو پھر میں اسی طریقے سے اس کو پیک کر کے میں نے دے دی تھی اور ان کو بھی یہ کیک بہت زیادہ پسند آیا تھا امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی یہ میری کیک کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا فرینڈ اور فیملی میں جرور شیئر کیجئے گا ملتی ہوں ایسی انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ میں اللہ حافظ بس gagner بس نگ چر ویڈیوIP صبح ones دور گو attachment س green